السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین ہماری شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی مصیبت ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں لیکن ہم انسانوں کا رویہ اس کے برعکس ہے نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں اس چیز کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آْعَرَا وَنَا آبِجَانِ بِ کہ جب ہم انسان پر اپنی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ ہم سے الگ ہو جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوْ دُعَائِنْ عَرِيضٍ اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں ماغنے والا وہ بن جاتا ہے یا اس کے برعکس کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ ان کو خوشی ملتی ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر میوزیکل پروگرام کرتے ہیں یا اسی طریقے سے پٹاخے فوڑنے کا کام کرتے ہیں اور اگر ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو رونے چیخنے چلانے جزا اور فضا کرنے کا کام کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرماتے ہیں آپ سوطانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ ہمارے ہاں دیکھیں لوگ ایک تو غلط کام کرتے ہیں جیسے بڑے وغیرہ منانا پھر اس میں بھی میوزیکل آلات اس میں بھی میوزیک بچانا یا اسی طریقے سے شادی وغیرہ کے پروگرام میں رسمیں کرنا یا اس پر جو ہے گانے بچانا فلمی گانے ڈرامے ساری چیزیں کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دو آوازیں ایسی ہیں جو لعنت کی مستحق ہیں کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ دونوں آوازیں کونسی ہیں آپ نے فرمایا صوت مزمار عند نعمت نعمت کے وقت گانا بجانا کرنا تماشا کرنا میوزیک وغیرہ کے پروگرام کرنا وصوت رنت عند مصیبت اور کسی مصیبت کے وقت چیخنا چلانا رونا دھونا اونچی اونچی آواز میں جو ہے رونے کا کام کرنا یہ دو آواز ہیں نعمت کے وقت دھول تاشے باجے وغیرہ کرنا اور مصیبت کے وقت رونا چیخنا چلانا میت کی خوبیاں بیان کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کرنا یہ دونوں آوازیں اس بات کی مستحق ہیں کہ ان دونوں آوازوں پر اللہ کی لعنت نازلو آج ہمارے ہاں دیکھیں ابھی پندرہ اگست گیا ہے یوم آزادی ہمارے اپنے لوگ جشن مناتے ہوئے میوزک وغیرہ پر تھرکتے ہیں ناشتے ہیں ہمارے اپنے بچے اسکول میں دیکھیں کہ وہاں پر اس طریقے کے پروگرام ہوتے پیچھے فلمی گانے فلمی غزلیں چلتی ہیں اور ادھر آپ کا بچہ آپ کی بچی تھرک رہی ہوتی ہے ناچ رہی ہوتی ہے ڈانس کر رہی ہوتی ہے جسے آپ ایکشن ڈراما کہتے ہیں جسے آپ ایکشن اس کو نام رکھ ناچنے گانے والوں کا ہیرو نام رکھ لے تو وہ قوم کا ہیرو نہیں ہو جاتا وہ ناچنے گانے والا مجرہ کرنے والا رہے گا آپ کی بچی آپ کا بچہ اسکول میں ڈراما کر لے اس کے لئے تھرکے ناچے ڈانس کرے تو آپ اس کو کوئی بھی نام دے لے وہ غلط ہی رہے گا ایسے ہی بچے کا بڑے ہے بڑے تو منانا نہیں چاہیے مناتے ہیں تو اس میں بھی پروگرام ایسا میوزک وغیرہ پیچھے میوزک چلتی ہے ساؤنڈ چلتا ہے گھر کے اندر میوزیکل آلات چلتے اور وہ جب تک پروگرام چلتا بیک گراؤن میں میوزک کی آواز آتی رہتی اس طریقے کے کتنی چیزوں میں ہم ملووز ہیں اللہ نے خوشی دی ہے تو شکر آدھا کرنے کے بجائے ہم انسٹرومنٹس اور اسی طریقے سے موسیقی کے آلات گانے بجانے ڈھول تاشے وغیرہ کر اور اگر کوئی زیادہ امیر ہے تو وہ پتاخے بھی پھوڑتا ہے یا اسی طریقے سے آسوان میں ہواوں میں گولیاں بھی چلاتا ہو یہ آوازیں ایسی ہیں کہ ایسی آوازوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے دوسری چیز مصیبت آئی تو بھئی فیصلہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں یہ نہیں کہ بھئی ہم روئے آنکھ سے آسو بھی نکل سکتے ہیں لیکن اونچی آواز میں رونا شریعت نے منع کیا ہے آنکھ سے آسو نکلنا غم کا ہونا یہ کلک چیز ہے لیکن اونچی اونچی آواز میں رونا گریبان پھاڑنا گال پر تھپڑ مارنا یا اسی طریقے سے میت کی خوبیاں بیان کر کر کے گاؤں وغیرہ میں خاص طور سے میت کی خوبیاں بیان کر کر کے رونا اور جو ہے کہنا میرا بچہ چلا گیا میرا کیا ہوگا یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا میرا شوہر ایسا تھا میری بیوی ایسی تھی میت کی خوبیاں بیان کر کے رونا چیخنا اس سے بھی شریعت نے منع کیا اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ ایسی آواز اپنی زبان سے اپنے مو سے نکالتا ہے کہ اس آواز پر اللہ کی لانت نازل ہوتی تو ان دونوں طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے شریعت نے جو تعلیم دیے خوشی ملے شکر ادا کرے ایک مسلمان کا کام یہی ہے اللہ نے خوشی دیے اگر آپ اس کی جگہ پر شکر ادا کرنے کے بجائے آپ اگر ڈھول باجے گاجے تماشے کرنے لگے تو جس اللہ نے نعمت دیے وہ چھین بھی سکتا ہے جس اللہ نے نعمت دیے وہ چھین بھی سکتا ہے اسی لئے لیمٹ میں رہنا یہ ہر انسان کے لئے ہر چیز کے لئے فائدے مند ہے نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے اور مسئیبت آئے اللہ کا فیصلہ آئے صبر کرے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرے اور آگے کا جو کام ہے وہ کام کریں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا جانتے ہیں خوشحالی کے موقع پر اللہ کو یاد کریں مسئیبت کے موقع پر اللہ آپ کو یاد رکھے گا ہمارے ہاں خوشی آئے سب سے پہلا کام اگر ہم بھولتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا بھولتے ہیں ہماری زندگی میں شکر نہیں سب سے پہلی چیز دیکھیں شادیاں پروگرام دیکھیں ہمارے گھروں میں جو ہوتے ہیں فنکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر لوگ نماز پڑھنا سب سے پہلے بھولتے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھنا یہ کام ہے وہ کام ہے ان کو ریسیب کرنا ان کو ریسیب کرنا یہ چیز ہے وہ چیز اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے تو بجائے اس طریقے کی دیگر چیزوں میں مشغول ہونے کہ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ہماری ذمہ داریاں دینی اور دنیاوی حساب سے وہ پورا کرنا چاہیے اور مصیبت آگئی ہے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں پہلے آپ خوش تھے نعمت ملی شکر ادا کیا تو اب اگر مصیبت آگئی نا تو آپ کو بہت زیادہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جس اللہ نے آپ کی زندگی میں یہ وقت لایا ہے وہ اللہ خوشحالی میں رب کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے بدحالی کے موقع پر آپ کی زندگی سے وہ مصیبت کو ویسے ہی دور کر دے گا تو یہ دو آواز ہیں یا اس طریقے کے دو کام جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتے ہیں ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں کیونکہ ایسی آوازوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے رب العالمین ہم سبھی کو اس طریقے کی تمام تر چیزوں سے دور رہنے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ